سورڈنٹس ویلکم ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایمی جی نائن آسٹریلین لیٹریچر کے سالڈ اسائیمنٹ یہ سالڈ اسائیمنٹ بلکل فری اف کاسٹ ہونے والے ہیں آپ کو ہمارے اس چینل کے مادیم سے ہماری ویب سائٹ کے مادیم سے آپ کو پورے اسائیمنٹ فری میں آویلیبل کرواتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے ویڈیو تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپکمنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے آن اوڈر پر اسائیمنٹ بنوانے ہیں تو فور دائٹ یو کن جسٹ وٹس اپ اس آن دا گیون نمبر یہاں پہ ایک کنفیوزن ہوتی ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں میں وہ یہ ہے کہ آپ کو کونسے سیشن کے آسائیمنٹ بنانے ہیں اور آپ کا سبمیشن ڈیٹ کب ہے تو آپ کو جو ہے دیکھیں جولائی اور جون کے جو سیشن ہے دوہزار تیس کے ان کے سٹوڈنٹس کو اپنا سبمیشن کرنا ہے مارچ تک یعنی لاز ڈیٹ ہے ان کی مارچ اس سے پہلے پہلے وہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جنوری دوہزار چوبیس کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جنوری سیشن میں ایڈمیشن لیا ہے وہ اپنے اسائیمنٹ سیپٹیمبر اکٹوبر کے دوہزار چوبیس کے سیشن میں سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو آپ کی یہ کنفیوزن دور ہوئی اب ہمارے پاس ایک کنفیوزن یہ آتی ہے کہ ہم کونسے پیپر پہ لکھے ہیں اسائیمنٹ سو یو کن رائٹ ڈاؤن ڈا اے فور رولنگ پیجز اور اے فور بلینگ پیجز اے فور شیٹس میکسیمم لوگو دوارہ یوز کی جاتی ہے اور میکسیمم ٹیچرز کے دوارہ بھی ریکمنٹ کی جاتی ہے ان فیکٹ اگنو کی گائیڈ لائنز میں کئی جگہوں پہ منشن ہے کہ اے فور اور فلس کے پیجز کا یوز کرنا ہے آپ کو اس کے علاوہ پینس آپ کو بلو اینڈ بلیک پین کا ہی یوز کرنا ہے کوئی اور ادھر کلر کے پینس کا یوز نہیں کرنا کیونکہ کئی بار سوڈنس ایسا ہی کرتے ہیں الگ الگ کلرز کے پیجز یوز کرتے ہیں الگ الگ کلرز کے سکیچ پینس یوز کرتے ہیں تو میں آپ سے بولوں گی یہ اسائیمنٹس ہیں سو اسائیمنٹس ہیں یہ پروجیکٹس نہیں ہے پروجیکٹس میں آپ کر سکتے ہو اقارڈنگ ٹو یور کرییٹیوٹی بات یہ اسائیمنٹس میں آپ کو کوششن کے ہی مین لی آنسر لکھنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا اٹیچمنٹس کرنی ہے تو اگنو کا فرنٹ پیج کوششن پیپرس ٹائٹل پیج اور ہنڈوٹن پیپرس اور اگر آپ کو یہ کیسے بنانا ہے اسائیمنٹس کی ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ہمارا پریویس ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو کی پورے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ ہنڈوٹن اسائیمنٹس بنا کے جمع کر سکتے ہوں اور آپ اپنے اسائیمنٹس کو کہاں سبمیٹ کروائیں اور کیسے سبمیٹ کروائیں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی ہم بنائیں گے تو ہمارے چینل کو آپ اچھے سے دیکھئے اور اچھے سے اپنے اسائیمنٹ بنائیے اب یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے کہ ہمارے پی ڈی ایف جو ہیں وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں جس سے آپ اپنا اسائیمنٹ بنا سکتے ہو بہت اچھے سے ہم آگے اپنے اس پی ڈی اف کے اب یہاں پر پی ڈی اف جو ہے آپ کا اگر آپ اسائیمنٹ بنانا ہی چاہتے ہو تو آپ اپنے شیٹس اور پین لے کے بیٹھ سکتے ہو جیسے جیسے ہمارا ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ اپنا اسائیمنٹ ڈائریک بھی بنا سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں فری میں بلکل سولیوشنز ملیں اور آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ ملے جہاں پر فری میں اسائیمنٹ مل جائیں تو اس کے لیے آپ کو جس گوگل پر جانا ہے ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی سبجک کے سوڈنٹ کے لیے اس میں بہت سارے ایمپورٹن سبجک میں آپ کو سولیوشنز مل جائیں گے اسائیمنٹ کے اچھا یہ ہمارا ایمی جی نائن ہے تو ایمی جی نائن سالڈ اسائیمنٹ two thousand three and twenty four my exam solution آپ لکھو گے سو آپ کے پاس یہ options آ جائیں گے جو result ہیں آپ کے پاس result آ جائیں گے اب یہاں پہ جب آپ first پہ کلک کرو گے تو first پہ ہی آپ کو solution ہے جو free of course solution آپ کو مل جائے گا اس کو تھوڑا میں بڑا کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ موبائل کے بھی کافی سارے سٹوڈنٹ سے تو موبائل میں بھی دیکھتے ہیں نا یہ ہمارا پورا assignment ہے اب آپ کا پاس یہ والا first question ہے جیسے australian writing کے اوپر تو جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے کیونکہ یہ actually desktop کا ہے اس لیے وہ تھوڑا سا بڑا اب دیکھیں ہمارا جیسے ہم کلک کرتے ہیں اس پہ تو ہمارے پاس یہ answer sheet کھول جائے گی so answer sheet میں آپ کا کافی ڈیٹیل میں answer لکھا گیا ہے اور پندرہ سو وڈ سے زیادہ ہی ہے اس میں answer میں جو use کیے گئے اب کئی سارے students ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ میرا ہمیں بہت سارے بڑے answer change اس میں سے ہم اپنے حساب سے deduct کریں آپ نے حساب سے کاٹ سکیں پڑھ کے اور جو important paragraph سے وہ اٹھا کے اپنا answer بنا سکیں assignment جو ہیں تو اس کے لیے یہ especially ہم نے یہ ڈالا ہے اپنی website پہ اب جائیں گے check کریں گے تو آپ کو پورا مل جائے گا اسی طریقے سے سارے questions ہیں سارے questions کے answers آپ کو یہاں پہ ملیں گے اب دیکھو گے دوسرا question ہے ہمارا یہ دوسرے question کا بھی answer ہے again یہ بھی lendی ہے جس کو آپ اپنے حساب سے cut کر سکتے ہو اور اپنے حساب سے answer لکھ سکتے ہو اس کے علاوہ سارے questions کے answers میں available ہیں سبھی کے available last date بھی آپ کی mentioned ہے جو کی آپ اچھے سے اس کو کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو اب چلتے ہم اپنے solve pdf پہ solve pdf ہم آگئے ہیں اپنے یہاں پہ ہم سب سے پہلا اپنے question paper کو دیکھ لیتے ہیں یہ 23-24 ہمارا question paper ہے آپ کو direct question paper اگنو کی website پہ مل جائے گا جسے آپ match کر سکتے ہو all questions آپ کو اس میں attempt کرنے ہیں per question آپ کا 20 marks کا ہے یہاں پہ ہمارا first question Australian writings of the colonial period excluded the woman often delegating to her the passive virtues of stoicism and endurance do you agree with this statement تو آپ کو یہ statement کو elaborate کر کے بتانا ہے اور basically جو colonial period تھا اس میں women کی condition اور ان کے ساتھ کیا کیا جو mainly ان کے roles تھے اور ان کی limitations تھی وہ آپ کو اس میں بتانی ہے so during the colonial period in Australia which spanned from 18th century late 18 to early 20th تھی جو ان کی جو period تھا جس میں women lives were influenced by the patriarchal society that emphasizes traditional gender rules and expectations so basically so basically patriarchal society of the time اس سے پوری women کی life جو تھی بہت زیادہ impacted تھی جو عورتیں تھی وہ کس طریقے سے تھی ان کے جو roles models جو بھی جتنی چیزیں تھی وہ ساری influence تھی by the society کیس طرح سے کیس طرح سے societal pressure جو ہے ایک طریقے سے that was the reality of the time کیونکہ اس میں جو تھا societal expectations was very high for the women's and میں نے جیسے starting بتایا کی پیٹریارکل influence تھی پوری کی پوری اور آپ دیکھو کہ باقی رائٹرز بھی تھی بات کی اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی رائٹنگ میں یہ ساری چیزیں منشن کی ہیں تو آسٹریلین میں آپ کو کیونکہ آسٹریلین لٹریچر ہے تو آسٹریلین رائٹرز میں زیادہ آپ کو ڈیٹیل جانا ہے اور اگر بریٹیش کی بات کرو تو اس میں پہلی تھی جس میں کافی اچھے سے دکھایا تھا لیکن یہاں پہ ہم آسٹریلین لٹریچر کو اس کے ہی ڈیٹیل آنالیسس کریں گے دین ہمارا آگیا سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ دسکس دہ ٹیم آف ایکسپلوریشن پیٹرک وائٹ نوول واس تو واس کا بھی اگر آپ کو سمری چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریں تو اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے فور سمری اور سمری سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ اپنا اگزائم دینے جاتے ہیں یا جیسے اسائیمنٹ آپ لکھ رہے تو آپ کو پہلے سے ہی اس کا سٹوری پتا ہے نوول کی تو آپ اچھے سے اپنا آنسر بنا سکتے ہو اور اپنا اگزام میں بھی بہت اچھے سے دے سکتے ہو تو یہ ہمارا کوششن کا آنسر ہے آپ پاوز کر سکتے ہو ویڈیو 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 لاؤسن اے از رائٹر آف شرک فکشن پرینگنگ آو دا سگنیفیکنس آفز 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 آور ویڈیو آفز آفز آور آنسر آفز آور آمد آنسر آفز میں بتانا ہے کہ پرس یو کن ڈسکرائب آباوٹ تالاوسن اور ان کی رائٹنگ کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ کس طرح ان کی رائٹنگ جو تھی وہ کریکٹر ان کے کریکٹر تھی ریالیزم اور اوہتھینٹی سٹی اور ان کی سٹوری میں کس طرح کے چیلنجز دیکھنے کو ملتے تھے اور جو آسٹریلین کی لائف تھی وہ کس طرح سو انہوں نے اپنی رائٹنگ میں دکھائی ہے وہ سب آپ اس میں منشن کر سکتے ہیں ہمارا فورتھ کوششن ہے دہ پویم وی آر گوئنگ بائی کیتھ والکر ڈیپٹکس دی مرڈر آف ان انٹائر سیویلائزیشن ڈیوی آف لائف گیو آرسپونس ٹو دیسے سٹیٹمنٹ تو یہ بیزیگلی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کی ایک طرح سے جو پویم ہے بی آر گوئنگ جو کی کیتھ والکر نے لکھی ہے اس کو بتا رہی ہے اور اس کو آپ کو الابوریٹ کرنا ہے کس طرح سے جو جو ہے جو لائف ہے وہ پوری جو سیویلائزیشن ہے اس پویم میں یہ دکھایا ہے جیسے پوری سیویلائزیشن مرڈر ختم ہے اور ان کی جینے کا طریقہ بھی ختم ہے تو آپ کو اس کو جسٹیفائے کرنا ہے کہ کس طرح سے رائٹر اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں لائن بائی لائن آلسو جیسے یہاں پہ لائنز میں ڈیٹیلنگ دی گئی ہے کہ اس لائن میں یہ بتایا گیا ہے دوسری لائن میں یہ بتایا گیا ہے لیکن آپ اپنے پوائنٹ او ڈیو نہیں دھو گیا آپ رائٹر کے پوائنٹ او ڈیو سے ہی آنسر لکھو گے ہمارا فیفتھ کوشن ہے کنسیڈر ایڈ ٹیانگ ہونگ پویم آہ کمینگ ڈو ایز ایٹیمٹو ری ڈیفائن آسٹریلین آئیڈنٹیٹی تو آسٹریلین آئیڈنٹیٹی کو کیسے انہوں نے ری ڈیفائنڈ کیا ہے آہ کمینگ ڈو کے بارے میں آپ اچھے سی ڈسکرائب کر سکتے ہو اس کی سمری بتا سکتے ہو اور اس کو آنیلائز کر سکتے ہو آجا اس کے اوپر اس پورے جو ہے سبجک کے اوپر ہم ایک کرایش کوٹس بھی نکالنے جا رہے ہیں ڈیوٹیوب سٹوڈنٹس تو جن دن کو بھی وہ اگر جوائن کرنا یا آنا ہے ویسے وہ ایک ویبینار ہوگا ڈیف کاؤسٹ ہوگا ڈیوم پہ ہوگی وہ سارا آہ تو آگر آپ کو وہ جوائن کرنا یا آپ کو وہ چاہیے تو آپ ہمیں اس کے لئے بھی کومنٹ کر کے یا وٹس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں اس کا پورا کریش کو جو ہوگا اس پرٹیکلر سبجک کا جس سے آپ اچھے سی ایکزام میں پرپیرشن کر سکیں آگے یو جی سی نیٹ بھی اگر کسی کو دینا ہے تو فور دیٹ دیویل آگیٹ دا ہیلپ سو یہاں تک کے لئے تھینکیو فور ووچنگ